میں نے ایک بندے پوچھے ہے کہ اکاری صاحب ادھار پیسے لے کے قربانی بندہ کر سکتا ہے اے بڑا ضروری مسئلہ جے جے ضائع کار چھڑ ہوگے تو تو ہڑی قسمت ادھار پیسے لے کے بندہ قربانی کر سکتا ہے کرزہ لے کے بندہ قربانی کر سکتا ہے یا بندہ اس بندے نوہ کھے کہ یار تم انہوں جانور دے دے میں تنہوں بعد وچ پیسے دے دیاں گا کیا ایک قربانی جائز ہوئے گی ادھار پیسے لے کے یا ادھار جانور لے کے بعد وچ پیسے دے دی گل اے بھی مسئلہ سنو اگر ایک بندے کو پیسے موجود نہیں انہوں پتہ کہ میں بعد وچ پیسے دے دیاں گا اے قربانی دا جانور لے کے قربانی کر سکتا ہے سمجھ آئیے مسئلہ دی اے بڑے مسئلہ نے دا دی وچ اگر ایک بندے کو پیسے نہیں انہوں پتہ کہ منہوں ایدو دوسرے دن پیسے مل جانگے یا دسان دن آباد مل جانگے وہ ایک بندے نو جا کے کہن دا یار میں نو جانور دے دے میں دس سن دنہ بات انو پیسے دے دے آنگا کیا او دی قربانی جائے دے ہاں جائے دے او دی قربانی لگ جائے گی لیکن ایک او بند ہے کہ جیڑا تو کھید نال جانور لیندہ تیا کون پیسے دیند بھی توقع کوئی نہیں میں او بندہ سارا سال ہی ہو دے پیچھے زلیل ہوں دا یار دے دے پیسے تیری میربانی جیڑا بندہ انج جانور لیندہ فراڑ کر کے کسے نال او دار جانور لیندہ او دی قربانی نہیں ہوئے گی سمجھ لے مسئلہ او دی قربانی نہیں ہوئے گی کیوں کہ ایک بندے میں انہوں مسئلہ پوچھے انہیں کہ کاری صاحب میرے پیسے آئے نے بینک ویچ تو انہوں نے پتہ بینک ویچ چھوٹیاں ہوں انہیں کہا میں بینک ویچ چھوٹیاں ہو گئی انہیں پیسے نہیں کڑوا سا کیا میرے پتر نے پیسے باروں پی چھڑے مسئلہ سنو بڑا ضروری کیا میں جانور ہوتے کو لے کے تو یہ دو بات جدو بینک کھلنگے پیسے لے کے انہوں دے سکنا ہو جائے گی قربانی ہاں او دی بھی قربانی ہو جائے گی او این جی او دار ہی لے رہے ہیں نا جی دوسرا مسئلہ سنو اگر ایک بندے کل پیسے نہیں بندہ کرزہ چوک کے قربانی دیندہ ہے مسئلہ میں کسے انہوں کہنا اگر کسے کل کرزہ چوک کے بندہ قربانی دے رہے ہیں اوہی او دی قربانی ہو جائے گی بشر تے وے کہ او کرزہ دیندہ نیت نہ لوے اب مسئلہ بڑا سنجیدہ جی سنو کہ کرزہ دیندہ نیت نہ لوے کہ واقعی یا اللہ میں انہوں دینے نے پیسے جیدہ کل میں جانور لے رہے ہیں او دی قربانی ہو جائے گی اگلا مسئلہ سنو موسیقی